تو دوستو بولیوڈ کے سب سے بڑے سپر اسٹار بننے کے بعد سپر اسٹار سلمان خان اب بولیوڈ میں بھی اپنا جلوہ دکھانے والے ہیں جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ان کی اپکمنگ فلم گوٹ فادر کے بارے میں تو دوستو اگر آپ بھی سپر اسٹار سلمان خان کے بہت بڑا فین اور ان کی فلموں کا انتجار بے سب رسے کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا آخری تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ان کی اپکمنگ فلم گوٹ فادر کے بجٹ اسٹار کارشٹ اور باکس آفیس پیڈیکشن کے بارے میں تو آئیے سرو کرتے ہیں دوستو فلم گوٹ فادر کو ڈائریکٹر موہن راجہ کے ڈائریکشن میں اب بنایا جارہا ہے جس کے لیڈ رول میں آپ کو میگا اسٹار چیرن جیوی سپر اسٹار سلمان خان اور بیوٹی پر نیان تارہ دکھائی دیں گی دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ فلم میں ایک ملی عالم سوپر ہٹ پلم روسی فر کا ریمیک ہے آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ کے بارے میں تو دوستو اس فلم کا لفق دو سو ساٹھ کروڑ کے بجٹ میں بنایا جارہا ہے جو کی کافی ہائی بجٹ ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں اس فلم کی ریلیڈ ریٹ کے بارے میں تو دوستو اس فلم کو گیار آگر سے دو جار باویس کو انڈین اور ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر ریلیز کیا جائے گا دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فلم کو تین لوگوں لینگویز میں بنایا جارہا ہے آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کا فرش ٹوڈے باکس آفیس پیٹکسن کے بارے میں تو دوستو اگر اس فلم کو پینڈ ہیڈیا میں ریلیز کیا جائے گا تو یہ فلم اپنے ریلیز کے پہلے دن لگوڑک 80 سے 100 کروڑ کی اپنیگ آرام سے لے سکتی ہے کیونکہ اس میں ٹولی ورڈ اور بولی وڈ کے دو بڑے سوپر اسٹار ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فلم کو پینڈ ہیڈیا میں ریلیز کیا جانا چاہیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلم میں بہت بڑی بلوگ برشتر فلم بن سکتی ہے آپ کی راہے میں کمن کر کے یہاں بتائیے اور ایسے ویڈیو سکرے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باکس آفیس گیان کو